السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رومانیا ویزٹ ویزے کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دوں گا کہ ہم پاکستان سے رومانیا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو یہ سب ڈیٹیل آپ کو آج کیسے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی تو رومانیا ایک یورپین کنٹری ہے بہت ہی حکسرت کنٹری ہے اور یورپ کی بہت ہی اہم کنٹری ہے لیکن یہ شنجین زون میں شامل نہیں ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ انقریب رومانیا بھی شنجین زون میں شامل ہو جائے گی تو رومانیا جہاں پہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ورک ویزا پر بھی گئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں میں رومانیا کا ورک ویزا بہت زیادہ مشہور تھا اور پاکستانی ڈن بیس پر بڑی تعداد میں رومانیا کا ویزا اپلائی بھی کر رہے تھے لیکن ورک ویزا حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آٹھ دس لاکھ خرپیاں بھی لگا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو آپ بہت سانی رومانیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو رومانیا ویزے کی ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ یہ ویزا کیسے اپلائی کریں گے تو ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے رومانیا ویزا کی اپلیکیشن فل کرنی ہوتی ہے جو کہ آپ آن لائن فل کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اپلیکیشن پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ تھری منت ویلیڈ ہونا چاہیے ٹو عدد آپ کو وائٹ بیک گراؤنڈ میٹ فینش میں پکچرز کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے اپنی سورس آف انکم بتانی ہوتی ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی تین عدد سیلری سلپ لگانی پڑے گی ساتھ میں لاست تھری منت کی آپ کو اپنا جاب امپلائیمنٹ لیٹر لگانا پڑے گا اس میں آپ کی جاب کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بزنس کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے وہ آپ اپنے لیٹر ہیٹ کے اوپر اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے بزنس کی چیمبر کا اگر آپ کے پاس سارٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ ساتھ لگا دیں گے اور آپ اینٹین بنا ہوئے تو وہ آپ ساتھ لگا دیں گے اور اگر آپ کے ٹیکس ریٹرن بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ ساتھ لگا دیں گے تو مزید آپ کی پروفائل اسٹرون ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو پولیو ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے پاس سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے وہ آپ کسی بھی اگر آپ پنجاب میں ہیں تو وہاں آپ کسی بھی گورنمنٹ کے آسپیٹل سے بہت سانی سارٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایشو نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو ٹریول انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ نے ففٹی تھاؤزنڈ جورو کی ٹریول انشورنس ساتھ لگانی ہے اس کے اندر کوویڈ نائنٹین انکلوڈ ہونا چاہیے ویسے یورپ کے لیے تھارٹی تھاؤزنڈ جورو کی ٹریول انشورنس لگتی ہے لیکن رومانیا کے لیے ففٹی تھاؤزنڈ جورو کی ٹریول انشورنس آپ کو لگانی پڑے گی اور آپ اگر میریڈ ہیں تو آپ ایمر سی ساتھ لگا دیں گے اور ایف آر سی میں اگر میریڈ ہیں تو آپ اپنے بچوں اور وائف کی ڈیٹیل دے دیں گے اور اگر آپ میریڈ نہیں ہیں تو آپ والدین کی اور اپنے بہن بائیوں کی ایف آر سی میں ڈیٹیل دے دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگانی پڑتی ہے آپ بینک اسٹیٹمنٹ تھری مند کی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ سکس مند کی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ جاب کرنے تو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ وہ لگانی ہے جس میں آپ کی سیلوی آ رہی ہے تو اس میں آپ کے اگر دس دن آپ اسٹیک کر رہے ہیں تو سائیو ہنڈرڈ یورو تک جو رومانیا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے ففٹی یورو ڈیلی کے حساب سے فائف انڈرڈ یورو ہونے چاہیے لیکن آپ ٹین لاک یا نائن لاک جو بھی ہیں وہ آپ رکھ لیں تو اس سے آپ کی فائل اسٹرونگ ہو جائے گی اور آپ کو رومانیا امبیسی کے نام پہ کور لیٹر لکھنا پڑتا ہے جس میں آپ اپنا ریزن دیں گے کہ آپ رومانیا کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ اپنا ٹریول پلان دیں گے کہ آپ رومانیا میں کس ڈیٹ کو آئیں گے اور کس ڈیٹ کو واپس پاکستان میں آنا ہے آپ نے اور کون کون سے شہر میں جائیں گے اور کہاں کہاں جائیں گے یا آپ نے کمپلیٹ اپنی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے کسی بھی ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ٹریول پلان یا ریکویس لیٹر بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی فلائٹ ریزرویشن دینی پڑے گی ٹو وے آپ کو دینی پڑے گی ریٹن آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے آپ کو ہوتل بکنگ ساتھ لگانے پڑے گی یہ بھی ضروری ہے جتنے دن آپ نے وہاں پہ سٹیک کرنا ہے آپ کے پاس اس کی ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو وہاں کا انویٹیشن لیٹر بھی ضروری ہوگا تاکہ انویٹیشن لیٹر اگر آپ کے پاس ہوگا تو یہ ویزا آپ کو بہت سانی مل سکتا ہے تو انویٹیشن لیٹر آپ اسی ہوتل سے بھی منگوا سکتے ہیں جس ہوتل کی آپ ریزرویشن ساتھ لگائیں گے تو اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ بہت سانی گوگل پر بھی سرچ کر کے وہاں سے بھی انویٹیشن لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ انویٹیشن دیتی ہیں تو آپ وہاں سے بھی یہ انویٹیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اس ویزا کی اگر فیز کی بات کی جائے تو اسی یورو یعنی کہ ایٹی یورو اس ویزا کی فیز ہے وہ آپ نے پی کرنی ہوتی ہے اب ویزا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس پہلے تو آن لائن آپ نے سبمیٹ کرنے ہیں رومانیا ایمبیسی کی جو ویب سائٹ ہے جو انہوں نے لنک دیا ہوئے آپ نے اس پہ سبمیٹ کرنے ہیں تو وہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جب آپ یہ سبمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد رومانیا کی ایمبیسی کی طرف سے آپ کو ایمیل آ جاتا ہے کہ آپ یہ ڈاکومنٹس آپ ایمبیسی میں آ کے سبمیٹ کر دیں بائی ہینڈ جو ہے آپ یہ سبمیٹ کر دیں تو آپ ایمبیسی میں چلے جائیں گے بے شک وہ کریچی میں جائیں یا اسلام آباد میں جائیں دو جگہ پہ ان کی ایمبیسی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ بائی ہینڈ اپنے یہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو فیس پیسی یورو اپنی پی کرنی ہوتی ہے وہ آپ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو 15 تو 20 ڈیز آپ کو ریپلائی آ جائے گا اگر آپ کا ویزا لگا ہوا ہوگا تو آپ کو تب بھی مل جائے گا تو جب آپ نے رومانیا کے لیے ٹریول کرنا ہے تو آپ کے پاس ویکسین کا سارٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے پاس اور آپ کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہونی چاہیے جو کہ وہاں پہ ائرپورٹ پہ آپ سے چیک کر سکتے ہیں سارٹیفکیٹ ٹریول انشورنز ہوتل بوکنگ فلائٹ ریزرویشن آپ کے پاس شوف منی تقریباً ون تھاؤزن یورو ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہ اپ ڈیٹ تھی اگر پھر بھی کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے سے نمبر لے کر مجھے وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس دوبارہ ایک اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ